محترم سامین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہزار سال پہلے یمن کا بادشاہ تباہ اول حمیری تھا ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورہ کو نکلا بارہ ہزار عالم اور حکیم اور ایک لاکھ بیس ہزار سوار اور ایک لاکھ تیرہ ہزار پیادہ اپنے ہمراہ لیے اور اس شان شوقت سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان شوقت شاہید دیکھ کر مخلوق خدا چار طرف سے نظارہ کو جمع ہو جاتی تھی یا بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معاظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا بادشاہ حیران ہوا اور وہ اپنے وزیر آزم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ شریف کرتے ہیں اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشیندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور و نزدیک سے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشیندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے یہ سن کر بادشاہ کو گصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشیندوں کو قتل کروا دوں گا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک اور موہ اور آنکھ سے خون بہنا شروع ہو گیا وہاں خون ایسا بدبودار تھا کہ بادشاہ کے پاس کوئی بھی بیٹھنے کا نام نہیں لیتا تھا اس مرض کا علاج کیا گیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا شام کے وقت بادشاہ کے ہمراہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دے کر فرمایا کہ مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے اے بادشاہ آپ نے اگر کوئی نیت بری کی ہے تو فرن اس سے توبہ کر لیجئے بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خادم کعبہ کے تعلق سے اپنے ارادے توبہ کر لیا توبہ کرتے ہی بادشاہ کا خون آنا بند ہو گیا اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو رشمی گلاف چرھایا اور شہر کے ہر باسندے کو ساتھ ساتھ اشرفی اور ساتھ ساتھ رشمی جورے نظر کیے پھر یہاں سے چل کر جب مدینہ مورورہ پہنچا تو ہمراہی علماؤں نے جو کتب سماویہ کے عالم تھے وہاں کے مٹی کو سنگھا اور کنکریوں کو دیکھا اور نبی آخر زمہ کی ہجرتگاہ کی علامتیں انہوں نے جو پڑھی تھی ان کے مطابق اس سر زمین کو پایا توبہ ہم احد کر لیا کہ ہم یہاں مر جائیں گے مگر اس سر زمین کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے اگر ہماری قسمت نے یاواری کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر زمہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جھوٹیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑھ جائے گی اور ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہوگا یا سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے چار سو مکان بنوائے اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے دو منزلہ امدہ مکان تیار کروایا اور وسیعت کر دی کہ جب آپ تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرامگاہ ہوگی اور ان چار سو علماء کو کافی مالی امداد کی اور مدد بھی کی اور کہا تم ہمیشہ یہی رہو اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا میرا یہ خط نبی آخر زمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اکدس میں پیش کر دینا اور اگر زندگی بھر تمہاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وسیعت کر دینا کہ نسلن بعد نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے یہ کہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہزار سال بعد پیش ہوا کیسے ہوا اور اس خط میں کیا لکھت تھا سنیے اور عظمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف فرمائیے خط کا مضمون یہ تھا مقترین مخلوق تباہ اول حمیلی کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اے اللہ کے حبیب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور گنیمت اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا میں آپ کی پہلی امت سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمت سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ آلہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں شاہی یمن کا یا خط نسلن بعد نسل ان چار سو علماؤں کے اندر حرض جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا یہاں تک کہ ایک ہزار سال کا عرصہ گزر گیا ان علماؤں کی اولاد اس کسرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا اور یہ خط اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس پہنچا اور آپ نے اس خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کے تحویل میں رکھا اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے حضرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ کی الویدائی گھاٹی سنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اوٹنی نمودار ہوئی اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کو زوق در زوق آ رہے تھے اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں کو کوئی سرکوں کو ساب کر رہا تھا کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا اور سب یہی اسرار کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہوں گے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اوٹنی کی نکل چھوڑ تو جس گھر میں یہاں تھاڑے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میرا قیامگاہ ہوگا چنانچہ جو دو منزلہ مکان شاہی یمن تباہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تحویل میں تھا اسی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اوٹنی جا کر ڈھار گئی لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شاہی یمن تباہ کا خط دے آؤ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے یہ سنکر ابو لیلہ حیران ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں شاہی یمن کا جو میرا خط تمہارے پاس ہے وہ لاؤ مجھے دے دو چنانچہ ابو لیلہ نے وقت دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا سالہ بھائی تباکو آفری و شاباش ہے تو ناظرین اکرام ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر زمانے میں چرچہ ہو رہا تھا اور خوش قسمت لوگ ہر دور میں حضور سے پھائز پایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی پچھلی تمام باتوں کو جانتے تھے تو ناظرین اکرام یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اس واقعے کو برائے اے سالے صحاب شیئر ضرور کریں ہمارے دوسرے اسلام بھائیوں تک پہنچائیں تو سامین اکرام اس واقعے کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ مجھے ازادت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ